دی آیت تے غور کرو اللہ فرمان دا ہے اس گال نو سمجھے آجے اگے میں فر کلیل امہ تو منون ایمان تھوڑے لے ہونگے ایمان علیہ کون ہونگے اللہ نے دسیا ہے کہ جمہوریت نال اسلام نہیں ہوندہ ایمان علیہ 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 السلام ہوندہ ہے اسلام کنہ نال ہوندہ ہے بولو دے صحیح نام اسلام ایمان علیہ نال ہوندہ ہے جمہوریت نال جب آپ نے پہلے ہیں جسے کلیل امہ دو منون کلیل امہ نبادی شکور انتو تے اکسر من فل اردی دلو کان سبیل اللہ کئی مولوینیں جنے آنگے نے سی بوٹان دے ذریعہ اسلام لے ہونگے کی تے ذریعہ لے ہونگے بوٹان دے ذریعہ اچھا جی بوٹان دے ذریعہ کنے اسلام آئے گا اللہ تے فرماندہ ہے اسلام آلے تھوڑے ہوندے لے اسلام آلے کیوں دے لے اگری زموریت دہ تے اسلام میں تو اسبور بھی نہیں پر فیر وی اسے آنے آنے ghya ذریعہ اسلام لے ہونگے اسلام میں تو اسبور بھی نہیں تے ذریعہ کلیل ہونگے اسلام کینج اگری بوٹ ان دے لے تے جدے بہتے بہتے بہتوں جہ جاند ہے اللہ جے بلدہ اللہ رہے قرآن دے فیصل ہے بوٹ بہتے کفرتے اندرے اسلام بہتے بہتے ہیں اسلام آلے آکال اللہ رہا یقین بہتا ہوتا ہے جنگے بھدرے جی یقین آلے پہتے ہیں کہ گنتی آلے پہتے ہیں کہ جتے کون یقین آلے یا گنتی آلے بولو دے سینا اگر جی اوہ جی میں سینا جی کشاور ہے جی سائی نو ٹگڑ دیتا اور فلانے تھا دو تے سائی نو ٹگڑ دیتا دے مسلمان ہو گیا میں نام راضہ تو جی دو آپ ہی غلام بنانا ہے مسلمانہ دے مسلمانہ نو بنانا ہے گلام چوڑے نو بنانا ہے سردار دے کسے چوڑے نو بھی دیں گا انہیں بھی کلمہ پڑھ لیں گے انہوں نے پورے زلے دے مسلمانہ دا میں سردار بنانا ایم این ای ایم پی بنانا چوڑے کلمہ نہ پڑھ لیں گے مفتدی سرداری لب بڑھ نہیں خدای باچہ خان اور خدای خدمتگاری کتابے خان عبدالبالی خان دی وہ دے اندر نے کیا جیدو گاندھی آیا جنوب مغربی پاکستان اچھ ووٹ لینہ آستے ووٹ لینہ آستے آیا جنوب مغربی پاکستان اچھ کی لینہ آیا ووٹ تو انہیں آکھے لوگوں ساتھ کانگرس انہوں ووٹ دے ہو انہیں آکھے ووٹ نہ دیاں گے ایسی مسلمان دیاں گے تو کلمہ پڑھ ایسی ووٹ دے دیاں گے انہیں آکھے اشاد واللہ الہ الا اللہ و اشاد والنہ محمد رب دو رسول ووٹ دے دے ہوگے قسم خدا دی اگر گال نہ لکھی ہوئے تو جو صدا چور دیو میری جدو کسے کافر ہو اے نظر آئے کہ میں اندر سرداری مل جانے ہوں تو وہ کلمہ جو نہ پڑھے بھئی دیلدہ کلمہ اور انہیں سیٹاں دیا ٹکٹاں دے کے کلمہ پڑھانا لے اسلام دے خاتم نہیں ہوں دے کہ نائی ہیں جی اسلام دلا چاہوں دے دلا دے اسلام دی حاکمیت اس دلچ میں اندھی جس دلچ مرکبہ دی طلب ہوئے مار دی طلب ہوئے عصد دی طلب ہوئے اسلام دی حاکمیت اس دلچ ہوں دی ہے جی دی اندر طلب ہوئے فقط اللہ علیہ اسلام دی طلب ہوئے مرے تکدیم مرے تحقیم مرے تحقیم مرے تحقیم جا کہ حلیمہ بہرانا مفتر حمد بنیابل چشتی صلی اللہ جی وے چشتی جی وے چشتی دیو میرے کوئی پیسے جمع ہو یا میرا کار ہے نہیں آپ نے فرمایا جی تو پیسے جمع کرنا سے مسلمان ہونا ہے اسلام دی کوئی لوڑ نہیں تو چھوڑا ہو یا تو واپس آ ہاں جی جی مسلمان ہونا ہی دللہ محبوب بلہ مانگو ابو زہر فاری مانگو سلمان فارسی مانگو حضرت اپیلال مانگو مار دی طلب ہوئے محبوب رحمان دی طلب ہوئے تو ٹگڑ دینا دے بڑی دور دیگا لے حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ جدو ایک یہودین اللہ کے آئے مسجد نبوی ربو یہودی کھڑے تو حضرت عمر چھوڑا کھڑے حضرت عمر اندر نے ابو موسیٰ اشری آئے فرمایا بار کی نکلا رہا جے عمر چھوڑا ہے تو منشی راکھ لینے انہوں لکھن پڑن بابا جانتا ہے میرا خیال ہے حضرت عمر مسلمانہ دیا گنتی کٹ کر گئے نے آپ حضرت عمر نے نہیں بنایا کیوں وہ ووٹ الیکشن جمہوریت والے نہیں سنے محدد سوال والے انہوں محبوبِ خدا نے علم بتاو بھائی آسی انہوں دائیمان بھائی آسی محبوبِ خدا نے انہوں علم دی اشارت دیزی آج دی دنیا شیخ رحلی اس پہی آکھے اے دینار علم نے یعوضہ علموں میں محبوبِ خدا دینا اللہ نے قرآن میں جب لے یا ایوہ الگین آگرون لا تتخذو بطالتا من رطول لا یعنون خدا فرما ابو موسیٰ شریف یہودین منصف نظر بھائی دیتے اور دخان دا قرآن نکو دے اللہ فرما دے مسلمان لو اے ایمان والے اے ایمان والے یہودین سیاد کام بھائی دیتے اگر نازل بناوگے تو کوئی تباہی برمان یہ سب نہیں سٹھنگے کہا صدرت عمر نے صحیح کی تا ہے کہ امیر المجاہدین نے صحیح کی تا ہے بولو دے سینا سون نبی نے کی فرمایا سینا میرے تو بعد حق ہمیشہ عمر نال رہے گا میرے تو بعد حق کی نال رہے گا عمر نال رہے گا حضور نے فرمایا عمر نے حق دی گل کی تھی حق نے عمر دی یار بھی نہیں چھتے کلا ہو گیا فرمایا میرے تو گی عمر کو مصطفیٰ دی لگی ایمان دی صدد چھوڑیا نو مسلمان آدھ بنا دیں ایم این ایم تھی کیے چھوڑا مسلمان ہو گئے دو جا پیر ہی پیر گیا مسلمان لگ دا سی کہ ہو ہو پاس ہم نے دی ہفی مسلمان ہو نی دی تس ہی ہو دو دو توجہ نہیں فرمائی دیں چھوڑیا نے ووٹ کی نہیں دیں مسلمان آدھ بوٹ آئیں چاہون دا کی مطلب آئیں مسلمان دو چھوڑا بول دے صحیح مسلمان دو چھوڑا مسلمان دو ایک پاس چھوڑا سونے نبی کنڈیج کر دی جو ہے جدو مکہ فتح ہو ہے حضرت عبو سفیان مسلمان ہوئے مسلمان ہو ان کو بعد نبی پاک جو دربار حاضر انواز کے آئند انہیں نال ایک مشرق ایک صحابی نے عرض کیتی یا رسول اللہ اوہ فلانا مشرق تے ابو سفیان آرہے نے حضور نے حضور جلال چاہ گئے فرمایا اسلام غالب کفر نہ لوں تو کافر پہلا ذکر کرنے ابو سفیان تا بات تو این جانے پہ کافر ابو سفیان آگئے ابو سفیان آگیا ابو سفیان تے انہا دن آل تو کافر پہلا ذکر کیتا حضور نے فرمایا اسلام بہت آلے حضور نے کافر ذکر پہلا رکھن اجازت نہیں دیتی ہے کہ تسی کافر نو مسلمان نالو دونہ کر دیتے کافر نو مسلمان نالو دونہ کر دیتے اسلام لے ہوں تو پہلا ہی اسلام آلے آندہ رتبہ ایک حسن آجے اسلام آلے لوں ذکر نالے اسلام نیلے آسکتے نام نکل آن دے اسلام ناف رو کر دے نیلے پہلا اپنے اسلام نو عزت دے مسلمان نو عزت دے پھر وہ کی اسلام کی میں ہوں دے حضرت عمر کہیں گے سیدنا بلال بلال تو میرا سردار ہے نام مراد آؤ ایک غلام نو سردار کہیں دے تو مسلمان نو برابر گھن دیتے دون دو ہو تو سیدھے چھوڑا ایک کو برابر دے تو انہوں شرم نہیں ہوں دی اسلام آنا کی ہے اسلام پہلے ہی قتل کر چڑے فتوہ حشمتی دے اندر کے بورٹ جائز نے فتوہ حشمتی ہے شیر بیش اہل سنت اللہ حشمت علی قادری تی تی نو پتا نہیں حشمت علی قادری کہوں نے حشمت علی قادری کہیں دے کہ وورٹ جائز تینوں سمجھ نہیں آن لگی کہ آن کاؤن دے مطلب کیوں نے حشمت علی قادری کاؤن نے تھوڑا تعرف کرا سوانے شیر بیش اہل سنت کتاب نوری رضی آل اچھ آل اچھ لکھے آم مسلمان جیدے اپنے مذہب دا علم پورا نہیں آج کل حاج کرن نہ جائے کیونکہ اتھ نجدیاں دی حکومت اہم حاج جل فرض ادا کردہ اپنا ایمان نہ خراف کر اللہ اکبر ایدہ متصلف فی دین عالم ٹھیک ہے ایک اور کال سنا ما فرمایا کسی نے اکیہ جدو نئیم الدین مراد بادی ہو رہی مسلم لی کہ شامل ہوئے علامہ عشمت قادری صاحب علامہ غلام جلان مرچ صاحب یہ لوگ نہ شامل ہوئے جہان مفتی اعظم صفحہ نمبر ایک ہزار بتی آپ نے فرمایا لیغ بد مذہبوں پر مشتمل ایک جماعت ہے میں شامل کیوں نہیں ہو یا ٹھونک کے بد مذہب بھی 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 چھیا سکتا کوئی رہیت نہیں تھی مذہب تھی ہر مذہب شامل لہٰذا ایسی لیگ شامل ہو سکتے نہیں ٹھیک ہے دس تو جی جماعت بنائی ہے بھوٹا آلی این دیں بیچ بد مذہب نہیں شامل کی تے مرکی کی دسی ہے کہ کیلے زلج سا شیعہ نو تگر دیتی کیلے زلج چوڑے نو دیتی کہ آپی فخر نال دسیا کہ کیلے زلج سام آبی نو دیتی دوسر زلج چوڑے نو دیتی ایک زلج شیعہ نو دیتی ہے بات مذہب نال اتحال آل حضرت خریف پسند نہیں کی تا اور تسی چوڑے آل آل کاملے ہے کون سارے سننی ہون پھر چلو ابن آل 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 اینا ایک فتوہ اونا اللہ نے اینا ایک اونا کیوں رکھا یا کیونکہ حضرت صاحب دی شان مجد نے اونا لی جو ظاہر کرانی تھی حضرت مجد رکھو دے تمہیں بھی رینی نہا اونا بہت باہر گلی میں نئی تحضیم کے اندے ہیں جن دے بھر امیر مجد نی 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 آگیا ندوہ بڑھے آل آد 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 ندوہ اوہ دے اندر صرف وحبیدی و بندی شیاب پریل بھی جمع ہو لگے آلہ حضرت نے سخت بخارفت فرمائی فرمائی اندوہ شہدانہ دے جمع ہو نہیں تھا آئے کدی تھا آئے وہ بولو دے سہی نا صرف کلمہ پڑھنے آرے جمع ہوئے لیکن بد مجحب اور حق مدب دی تمیز نہ کی تھی اوہ دے اندوہ شہدانہ دے جمع ہو نہیں تھا آئے اوہ دے کلمہ پڑھنے آرے حق دے مدب دی تمیز نہ ہوئے اوہ دے شہدانہ دے کتے ہوں دی تمیز نہ ہوئے دی تمیز میں چھوڑے دے مسلمان دی تمیز نہ ہوئے چھوڑے نوی ٹھٹی گٹھوئے کلمہ پڑھنے آرے نوی ٹھٹی گٹھوئے اوہ سنظیم دے بارے آلہ حضرت کی آن دے اونگے بولو دے سہی نا آلہ حضرت کی آن دے اونگے سنامہ زیاب زیب کہنے لے سور بگیار لکھا کنو آن دے آپ فرمان دے بندیاں دے کپڑے بار لے وڑ گئے لے کان وڑ گئے لے بار بولو دے زہی نا بار لے وڑ گئے لے ہم جی رزوی ہیں وہے رزا کی کہہ رہے ہیں ندوہ شہدانہ دے جمع ہون دی تھا تبوزہ چورے نا لکھتے آن کر کے کرتے گہer اسلام آڑے ہوئے زیاب الفی سیاب رب پہ کلمہ دل میں گستاخی زیاب الفی سیاب رب پہ کلمہ دل میں گستاخی سلام اسلام ملحد کو تسلیق زبانی ہے اللہ حضرت فرمانے نے ایج دے بیدین دے مسلمانوں انہوں سلامیں بھائی سلام کریں دینا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سلاما سلامیں بھائی دے انہوں دفعو کمال ہے جتے بد مذہب نال جمع ہوں انہوں دی تھا نہیں یہ موضوع کی دی شاہن سیدنا فاروق عظم او دوں ایک فرقہ سی کلمہ پڑھ دے سن قدریہ کہ حضرت عمر نے پتہ ہونا دے بارے کی فرمایا چوڑے دے پڑی دور دے گلے چوڑے پڑی دور گلے جن دیے حضرت عمر دا فرمان سون دے سینہ تار ذرا زاقنا البول سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا حضرت ابو بھو رہا دوایت کر رہے نے آپ نے فرمایا لَا توجولی سو احل القدری وَلَا تُو فادِ ہو حضرت عمر نے فرمایا قدریہ نال بے چاتے نا بد مذہب نال بے چاتے نا مطلہ میرا ہی مرے لامنے مدہب نال بے چاتے نا ان کا ہی بد مذہب نے فرمائے بد مذہب نال بے چاتے نا موسیقی 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 باطل دوئی پسند ہے موسیقی باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت بیانا ہے حق باطل موسیقی شرکت اسلام لقبول حق لا شریک ہے حق لا شریک ہے حق کسے نال رل جہاں آج تک نہیں دالیا نا کہ اللہ فضل نال اس حق چشنی کام نہیں رہا کوئی دے دو دو رنگ نہیں بہت صحیح مسجد اتنا قریر ہوئے کہ دیو بندی بانگ پار دے رہے آنگے نہیں نا سورا دکا دی بانگے جہاں جہاں مار جائے کہ قبر دے سور آئے دشمن احمد دشمن احمد دربار دلے آگے کلا رہے ہیں معلوم ہویا ہے اسلام نہیں تھاک بازی اسلام نہیں تھاک بازی ہے اسلام اور اہل اسلام تے بعد مذہب دے نہیں بہن دے تے کافران آل صلح کے تلقی ہے بھئی وہ بھی ایمان نصوی کیڑا اسلام ہونا ہے جنہوں ساہی لے گئے آئے گا ملک کانون کہاں تا چلنے آئے بریٹش لائے نا چوڑیاں تا ایک کانون ایک کڑا چوڑا جنہا ہے اسلام نے اڑا ہے چوڑے دے ہربی کافر دین دے خلاف کے روز ہربے پہ کر دی بن سمجھ تا چوڑے دے کوجہ نہیں فرمائی دے وہ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہ شیخ العدیس لوگ نے امیر مجاہدین لوگ مجاہد پتہ نہیں کیڑے خسی مجاہد کوئی عمر بن خطاب مجاہد ان کے نہیں تے فرمایا مشرق نو منشی نہیں بنانا تے تے زلے پورے نا ٹھیکے دار بنان دینے پہ یہ کہتے مجاہد نے اسلام دے بعد ہی جالے پہ ہے نا ہوتے زاؤگنا بولو سبحان اللہ اللہ اکبر یو دیان دین کنہ دین ہے پتہ یو دی شیعان کیوں ترویج دین دین ہم محرم آگیا کسے مذہب نوے ڈپ روٹو کول نی جنہ شیعان اسی فیصد بریلوی سند جدو پاکستان بنے آج تک عرصہ ملا دان یا محفلہ دیا رہیان کسے بریلوی چھرت نہیں کسے ملک پاکستان پورے کسے بھی سوپج کسے شہر سڑک روک ملا کر لیں بارہ ربی پاک تو آڈے نبی نے ملا ملا منظوری دے گی نا اندر بارے مسید ملا کرن دی سو بھی ساتھ پھیرے لو آکے پھیرے شاؤ کیوں نا ساتھ سمجھے آگر ہوگا کسی پتہ نہیں کھر پہن جاندے ہوتا تو آڈے زین کو شو رنے تو پتہ نہیں میں نہیں بتا انہ نے شیعہ انہ جب مجلس کرنی دی مور ماش انہ پورا پورا ہائی وی باند کر دی جان چار چار گھنٹے ٹریف پان کیوں یو دی عمر نو مہر میکن منشی بھی نہیں بنن دی تا عمر تا فرمان اللہ اکبر عمر تی تمنہ سنا امیر المجاہدین ایک پاس امیر المومینین ایک پاس گال رال جائے دے 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 دعا دے رال جائے دے 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 انجاب ابن عبداللہ مسند احمد بن بلد بیوائیت حضرت عمر بن خطاب تُو روایت کر دے حضرت جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اللہ محبوب نے نو حجر دے حج ادا کروایا حضرت ابو بکر صدیق سرکار امیر حج بنایا اردن جمع نئی حضرت ابو بکر صدیق امیر حج بنایا مولا علی سرکار نو ایلان کر نو 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 موسیقی 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 امیر حج دوسریوں 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 فرمایا اللہ رسول کا اعلان ہے لوگانے اعلان کدھا ہے اللہ رسول کا اعلان ہے نکل جاؤ مشرکتوں کہ کدھا نے لانے یوم الحجل اکبر حجل اکبر والے دین او دن جمعہ نہیں سی او دن جمعہ بول دے سینا او دن جمعہ اے جراسی آنے جمعہ آلے دین حجل اکبر اے کتے لکھے ہیں ساریاں تفسیر آلیاں لکھے ہیں کہ یہ بات عوام میں سے غلط مشہور ہے یہ بات عوام میں سے غلط مشہور ہے عمرے نو لوگی آنے ہوں دے نا اللہ نے تاں حجباز سے اتا رہا کہ جے عمرہ حجے اسگر ہے حج حجے اکبر ہے عمرے علا چھوٹا حجی دے حج علا بڑا حجی عمرے علا بھی حجی دے حج علا بھی کیونکہ دو میں حج نے فرق تھے صرف اے بھی نا اپنا جیڑے بڑے بڑے رکن نے حج دیا اوہ دے عمرے میں چھوئی آئے ہیں ہے نہیں کہ نہیں وہ ہی تواف ہے وہ ہی سارا خوش ہے صرف اور صرف فرق کے تھے کادہ اچھا عمرے علا قربانی نہیں کرتے تبجنل بلو سبحان اللہ بھونو دیکھو یہ تھی ایک گل کرنا اید میں تو انہوں گل واقعہ دو گلنہ واسطے سنائے ایک تھی اپنے موجود ہی گل واسطے دوسرا اس واسطے کے جلعہ اے مشہور ہے کہ حج حج جی جمعہ علیہ دن آئے تھے حج اکبر اندھے حج جمعہ علیہ دن آئے تھے سواب ضرور بات جانتا ہے لیکن ابود دابود تھی حدیث ہے قربانی والے دن دس زلحہ دنوں حضور کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا صاحبہ آج قادہ دن نے یا رسول اللہ آج قربانی دن ہے یوم النہر حضور نے فرمایا نہیں آج حج اکبر دن ہے آج قادہ دن ہے قربانی دن ہے حج اکبر دن ہے یہ حج اکبر یہ حج اکبر ہے یہ حج اگلی یاد رہے گی یہ نوہاں دن ہے چشتی صاف دن دو رہا باقی سارا دوری دنڈا ہے حضرت مولا علی تشریف لے آئے بخاری دی صحیح روایت ہے حضرت ابو بکر نے پچھے آج تسان امیر بن کے آئے ہو یا معمور حاج پڑھا ہو گئے یا مگر پڑھا ہو گئے عرض کیتی میں مگر پڑھا گئے میں نے پڑھا آنڈا ہوں پھر کاؤں آنڈا ہے علی آکھن تسان امیر ہو تسان امیر ہو تسان امیر ہو تسان امیر ہو علی کہنے دنے پچھے آگے علی کہنے میں پچھے اس امام دے حضرت علی نے کہتے ابو بکر صدیق میں علی دنی امام ہے ہن جڑا نام انے آکے علی میرا امام ہے اور بے امام ہے کہ بے امام ہے اگے سنو سوید بن غفلہ اس دن غابہ دے میں نے کیا ہوئے ہیں حضرت سوید بن غفلہ ربی اللہ علیہ آپ فرما دینے مرد بی قوم من الشیعات یشتمون ابا بکر معمر گالب بڑی توجہ سننا لیجئے موضوع دی آخری گال تو ہڑتے ہیں آن تقریر ہے کوئی نہیں کہ یہ سبحان اللہ پہ جریح دیس سنا لگا ہوتا ہے یہ سنائی نہیں میں تو نے کیا کہی موضوع دی گالت اللہ عنواز تے گالت سنائی ہے کہ یعودی شیعان و پسند کیوں کرو کیونکہ حضرت عمر حضرت عمر کل رویتہ سنو حضرت عمر کی کہند ہے انہیں فرمایا نبی پاک کلوں میں سنیاں سی حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور نے حرم اچھتے کٹ دیتا حرم اچھتے ہے حناج یعودی حیسائی حضور نے فرمایا لائن عشن لاؤخرجن اليہود ون نصارا مل جفیر بالحرب حتی لا آدم فیہا إلا مسلمان ان امیر المومنین پر امیر المجاہدین نہ فرق ہو لگئی امیر المومنین نبی پاک کلوں سبق پڑے سوڑے نبی فرمائے میں اگر زندہ رہا اگر میری زندگی وفا کی دی میں یہودیہ میں انسان یعود جزیرہ بچوئی کر دیا گا پورے عرق بچوئی کر دیا گا حرم اچھی انہا داخلہ بمو کر دیا گا حتی لا آنسان روزیہ اللہ وسلمان حتیٰ کہ یہ تھی کفردہ کوئی نشان نہیں رہنا صرف مسلمان دیا نشانی رہ جان گیا یہ تھی کافران کوئی متر تھی متر رہے گا نہیں یہ تھی مسلمان دیا نشانی رہن گیا صدیق دیا لالو امیر المومنین کہنے اللہ محبوب دی پسند کی عرب بچو یہودیس آئی نہ رہن حضور عرب چند رہنا پسند نہیں اسلام تخت بڑھا چاہنے نے یہ کتے بڑھا چاہنے نے ہندہ سے نبی دی حدیث شیخ یا کسی شیطان نے انہوں حدیث سنائیے بولتے بولتے زینہ شیطان بھی اللہ زنان دی نا انہ شیاطین اللہ یوحونا الہ علیاء آئی